یہ ہاتھی آج بہت مسئیبت میں کھرا ہے بڑا بھینکائش شریر اس کنخار شکاری کے سامنے پس ہوتا نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ کنخار شکاری شیرنی اب تھوڑی دیر میں اس ہاتھی کا کام تمام کر دیں شیرنی کے حملے سے بیچائن ہاتھی چھٹ بٹا رہا ہے تڑپ رہا ہے لیکن اس درد کی دوا مل پائے گی یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا سیلانی جنگل میں جانوانوں کا دیدار کرنے پہنچے تھے تب ہی انہیں جنگل میں جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ سہم اٹھے اور تب ہی انہوں نے اس پورے پل کو اپنے کیمرے میں قید کرنا شروع کر دیا گھنے جنگل میں ایک ہاتھی اور شیرنی کے بیچ سوردار جنگ چل رہی تھی شیرنی ہاتھی کی پیٹ پر سبار ہو کر اسے اپنے پنجوں اور دانتوں سے لولوہان کر چکی تھی اور ہاتھی درد سے تڑپ رہا تھا وہ چنگھاڑ کر ودت کی گوہار لگا رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہاتھی تلحال اس علاقے میں اکیلا تھا اس کے آس پاس ہاتھیوں کا کوئی جھون نہیں تھا ہاتھی جھون میں رہنے والا جانوار ہوتا ہے اور جھون کے ہاتھی اپنے ساتھی کی مدر میں کبھی پیچھے نہیں رہتے لیکن یہاں تلحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا شیرنی کے چنگل میں فسے اس ہاتھی کو اپنی لڑائی خود ہی لڑنی تھی شیرنی اب یہ عام طور پر جھون میں ہی شکار کرتی ہیں لیکن یہاں یہ شیرنی بھی اکیلی تھا یہ جنگ برابری کی تھی لیکن قد اور کارٹھی میں ہاتھی شیرنی سے بیس ثابت ہوتا ہے اس شیرنی نے آتھ بھاری بھرکن جانوار کا شکار اکیلے کرنے کی ٹھانی تھی اور فیرحال ایسا ہوتا دیکھ بھی رہا تھا ہاتھی کی پیٹ تک پہنچ چکی شیرنی نے اب اپنے نکھیلے ناخون اور دانتوں سے ہاتھی پر تابر توڑ حملہ بول گیا تھا شیرنی نے سیدھا ہاتھی کے چہرے پر ایوار کیا تھا اور لاچار ہاتھی در سے چنگ ہارا کسی طرح سے ہاتھی شیرنی کو اپنی پیٹ سے نیچے گرانے میں کامیاب ہوا لیکن یہ شیرنی ہار ماننے والی نہیں تھا شیرنی نے اپنے بنجے اور دانت ہاتھی کے چہرے پر گڑا دیئے وہ کبھی اس کے گلے پر بار کرتی تو کبھی اس کے کاروں پر تملے بولتی اپنے دور پنجوں سے شیرنی نے ہاتھی پر پکڑ مضبوط کر رکھی تھی شکاری نے شکار کو کابو کرنے کے لیے اپنے سارے داؤں چل دیئے تھے لیکن یہ شکار جنگل کا کوئی آنک جانور نہیں تھا بلکہ ہاتھی تھا اور اس کا شکار کرنا شیرنی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا لیکن جنگل میں کسی بھی پل بازی کو لڑ سکتی موسیقی